دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ میں رشوت وغیرہ رکھے تو ہمیں اپنی خواہشات کو بھی محدود کرنا ہوگا اور ناجائز خواہشات تو بلکل بھی نہیں بڑھانی چاہیے کسی صورت نہیں کیونکہ جہاں یہ بڑھیں گی وہاں مسائل پیدا ہوں گے تو اب اگر خوشی کے معنی یہ ہے کہ تم مجھے جوڑے لاکھے دو شادی میں مجھے چھے تقریبات میں چھے جوڑے مجھے چاہیے گئے اور چار بکچوں کے بھی چھے جوڑے لاکھے دو اب اگر وہ کہتا ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں نے زندگی میں تم سے کوئی خوشی نہیں دیکھی تو پھر آپ کے جملہ بیجا ہوگا کیونکہ آپ اس کے حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال رہی ہیں اس پر تو بہتر یہ ہوگا کہ گھر کو چلانے کے لیے اپنے وسائل میں اپنے ضروریات کو بھی محدود رکھا جائے کیونکہ جہاں آپ نے ضروریات کا دائرہ کار بڑھایا اور آپ کے وسائل اور آپ کی ضروریات میں تصادم ہوا تو پھر ضروریات تو آپ کے ختم نہیں ہوں گی وسائل آپ کو جائز اور ناجائز طریقے سے بڑھانے پڑیں گے اگر جائز طریقہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ناجائز پڑھا جائے گا معاملہ کہ ناجائز طریقے سے اگر وسائل بڑھے تو بے شک بڑھا تو شوہری رائے لیکن مددگار تو آپ بھی ہوئے ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو برائی سے روکا ہے تو آپ یہ جائزہ لیں اس بات کا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو شوہر آپ کی وجہ سے برائیوں میں مبتلا ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے اگر آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے بجائے اس کے کہ آپ اسے جنت میں لے کے جائیں آپ اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو اپنے روئیے پر نظر سانی کریں اور اپنے شوہر کو اس پر آمادہ نہ کریں کہ وہ ناجائز طریقے سے آپ سب کے ضروریات پوری کریں ہاں گھر کا جائز معاملہ جہاں تک ہے گھر کا خرچ بچوں کے کفالت آپ کی کفالت یہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کے خواہش کے مطابق خرچ ہو اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فضول خرچی تو نہیں ہے معاملہ کیونکہ خواتین بہت کفائش شعر ہوتی ہیں خواتین طریقے سے گھر چلاتی ہیں اور خواتین ہی وسائل پر کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ مرد کے مطالق عام طور پر کہہ جاتا ہے کہ یہ فضول خرچ ہے خواتین کے مطالق کہہ جاتا ہے کفائش شعر ہے لیکن اب یہ تھیوری اشار بدلتی جا رہی ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ دونوں ہی فضول خرچ ہیں اگر دونوں فضول خرچ ہیں تو پھر تو معاملہ ہاتھ سے نکل گیا پھر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا یا کیا ہوا ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک دوسر پر کنٹرول کریں اور گھر کے گاڑی بچوں کا مستقبل تمام چیزیں بہتر طریقے سے چل سکیں ہم اپنے وسائل جو گھر کے ہیں ان کو موضوع بحث بناتے ہوئے اپنے مستقبل کی منصور بندی کر سکتے ہیں ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ جتنا خرچ کرے پتا نہیں چلتا لیکن زندگی اور وسائل یہ سب محدود ہوتے رہتے ہیں یعنی یہ سب چیزیں ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کم سے کم ہوں مالی معاملات کا چل گئے یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مالی حالات بہت بہتر ہو جائیں لیکن زندگی ہر صورت میں کم ہوتی جاتی ہے ایسے صورت میں کہ جب زندگی سے یہ توقع ہو کہ وہ کم ہونے والی شئے تو وقت کا بھی صحیح استعمال کریں اور مال کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے شوہر اور یہ ضروری ہے کہ اپنے شوہر کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف نہ پہنچائیں کیونکہ وہ آپ سے کوئی بات کہے یا نہ کہے مگر اسے تکلیف تو پہنچتی ہے اور پھر آپ کی جو عادت بگڑتی ہے بگڑتے بگڑتے اللہ جانے کہاں پہنچتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ شروع ہونے والی بدزبانی پھر اس درجے کو پہنچتی ہے کی پورا محلہ صرف آپ کی آواز سنتا ہے اور آپ کے شوہر کو خاموش دیکھتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی کی آواز محلہ سنتا ہو جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی